بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہنی بک یوٹیوب چینل الحمدللہ شابان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج شابان المعظم کی پہلی تاریخ اور انشاءاللہ اللہ عزیز 29 مارس 29 مارس انشاءاللہ 15 شابان یعنی شب براتوں کی اسلام کے اندر چند راتیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کے بہت ساری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں بہت سارے احادیث کے اندر ہے کہ کتنی ان کو فضلتیں ہیں ان میں سے ایک رات شب برات کی بھی ہے یہ تقریباً تین راتیں آتی ہیں کٹھی پچھلے مہینے میں شب مہراج 27 رجب کو گزری 29 مارس کو انشاءاللہ شب برات آ رہی ہے اور اگلے رمضان کے مہینے میں شب قد ہے تو اس لئے ان راتوں کے اندر خاص عمال خاص حضائب خاص دعائیں کی جاتی ہیں کہ اس میں نمازیں قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے تو ہم نے اس سے پہلے بھی لون کے حوالے سے وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کیا تھا الحمدللہ اس کو بہت بزیرائی ملی اور بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا اور بہت سے لوگوں کو اس کو فائدہ ہوا لوگ ایسے بھی تھے جن کو وقتی طور پر فائدہ نہیں ہوا اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی لیکن ہمارا ایک فوکس ہوتا ہے کہ اگر ایک وظیفے سے ایک شخص کو چاہے عورت ہے مرد ہے ایک بندے کو بھی فائدہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ وظیفہ کامیاب ہو گیا ہمارے جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا اب سو بندوں میں سے اگر ایک بھی کامیاب ہو جائے اور نینان میں نہ بھی ہوں اور کوئی باتیں کر رہے تو وہ اس کا میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے ہوں کہ فلان ہی یہ کہا تو انشاءاللہ جو لوگ کرنے والے ہیں بروسہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اس ویڈیو کے اندر بھی جو لونگ کا عمل آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی آپ کریں انشاءاللہ اللہ عزیز جتنے آپ کے مسئلے مسائل مال و دولت کے حالے سے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ دو لونگ ہیں جو پیچھے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا انشاءاللہ ان سکرین پر اس کی میں آپ کو دے دوں گا وہاں جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا تو کرنا کیا ہے کہ شب برات دو لونگ یہ وظیفہ جو بتاؤں گا آپ کو لونگ پر کر کے پرس میں رکھیں آپ پاکٹ میں رکھیں یہ گھر کے اندر جہاں تجوری ہے یا جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز پیسوں کا سلاح آجے گا اور یہ وظیفہ جس نے کیا آج کروڑ پتی ہے آپ بھی عزمہ کے دیکھ لیں تو اس کو عزمہ آپ کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں شب برات تک آپ نے اس کا عمل کرنا ہے کیا پڑھنا ہے لونگ کے اوپر میں آپ کے سامنے بھی شیئر کر رہوں اس ویڈیو کے اندر مکمل تو اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کے اوپر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بل ایکن کے بڑھنے کو دوبالیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو براک مل سکیں آج جو آپ کے ساتھ لونگ والا مجرب عمل پیش کرنے جا رہا ہوں انتہائی آسان بھی ہے اور موجزاتی عمل ہے اس عمل کو شب برات تک لازمی کر لیں جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یکم شبان کو دیکھ رہے ہیں آج ہی دو کو تین کو چار کو جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیزن سے دیکھ لیں آپ نے شروع کرنا تو صرف دو لونگ پر یعنی یہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو لونگ آپ نے لینے اس پر عمل کرنا اس کے بعد شب برات کی رات یعنی جب لونگ پر آپ عمل کر لیں گے میں ابھی آپ کو بتلاوں گا تو شب برات کی رات آپ نے اس کو اپنے پرس میں رکھنا جس راہ شب برات ہوگی پرس میں رکھیں پاکٹ میں رکھیں تیوری وغیرہ میں رکھیں یا جہاں آپ مال رکھتے اس جگہ پر رکھیں اور موجزہ دیکھیں کہ کیسے مال و دولت کی انشاءاللہ یہ آپ پر بارش ہوتی ہے عمل کیسے کرنا عمل آپ کے سامنے پیش کروں نمبر ایک پہلا جو لونگ ایک لونگ ہوگا اس پر روزانہ شب برات تک آپ نے صورت القوسر تین سو تیرہ مرتبہ دھم کرنی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں صبح کریں شام کو کریں یا جو وقت تو آپ کو ایزی لگے اس پر کر سکتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے جب اس پر آپ دھم کر لیں گے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے پہلے لونگ پہ بھی اور دوسرے لونگ پہ بھی اور دروشی پڑھنا ہے تو پہلا جو لونگ ہے اس کو آپ نے لال کپڑے میں لپیٹ دینا ہے چھوٹا سا لال کپڑے کا ٹکڑا ہو اس میں لپیٹ دیں اب روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے اس لال کپڑے سے نکالنا ہے اس کے پر دم کرنا ہے اس کو پھر اس لال کپڑے میں رکھ دینا ہے کہیں اس کو حفاظت سے رکھ دیں اس کے بعد دوسرا لونگ ہے اس پر آپ نے اللہ سومت یہ سات سو چھاسی مرتبہ کرنا ہے دونوں لونگوں پہ کرنا ہے اور ایک ٹائم کے اندر کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک لونگ پہ آپ صبح کر رہے ہیں یا ایک لونگ پہ شام کو کر رہے ہیں دونوں لونگ پہ آپ نے ایک ٹائم پہ ہی عمل کرنا ہے چاہے صبح کریں اللہ سمد سہ سو چھارسی مرتبہ دم کرنا ہے جیسے میں نے بتلایا کہ اس کے شروع میں بھی گیارہ مرتبہ شروع میں آخر میں درودِ ابراہیم میں پڑھنا ہے تو یہ جو دوسرا اللہ سمد والا ہوگا ہے اس کو اپنے سبز کپڑے میں لپیٹنا ہے سبز کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں آپ اور جب بھی آپ اس کو عمل کریں لونگ نکال کے رکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہو سامنے رکھیں اس پہ دم کریں اور اس کے بعد انکپڑوں پہ لپیٹ دیں اب جب شبہ برات کی رات آئے گی اس رات آپ نے اس کو پرس میں رکھنا ہے پاکٹ میں رکھنا ہے آت جوری میں رکھنا ہے لیٹیز اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں انشاءاللہ جس جگہ ہو گیا جس کمرے میں ہوگا جس شخص کے پاس ہوگا اس کو انشاءاللہ آگے ساری زنگی مال اور دولت کی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی گھر رز سے بھر جائیں گے تو اس عمل کو ضرور کیجئے انشاءاللہ لذیب بہت آپ کو فائدہ دے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند نہیں ہوگی اس کو لائک کریں تو اس اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملیں گے پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ